پچھلی ویڈیو میں آپ نے جانا قیامت کی ان نشانیوں کو جو ماضی میں پوری ہوئیں جنہیں علامات بائیدہ کہا جاتا ہے ویسے تو قیامت کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں جن کا شمار کرنا آسان نہیں ہم آپ کے لیے صرف وہ نشانیاں لے کر آ رہے ہیں جن کا ثبوت قرآن اور آحادیث پر ملتا ہے اور اب آپ اس ویڈیو میں ان نشانیوں کے بارے میں جانیں گے جو موجودہ دور میں پوری ہو رہی ہیں کچھ پوری ہونا باقی ہیں اور کچھ ایسی نشانیاں جو میری اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں قیامت انسان کے مرنے کا نام ہے کیونکہ جب انسان موت کی نیند سو جاتا ہے تو اس کی روح قیامت کا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہی سچ ہے قرآن مجید سے بھی اور حدیث سے بھی لیکن وہ بات اور ہے کیونکہ قیامت آنے سے پہلے جو انسان فوت ہو جاتے ہیں وہ دوزخ والے دوزخ اور جنت والے جنت میں اپنے اپنے آمال ناموں کے حساب سے نتائج حاصل کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرتا اور پھر قیامت والے دن انسان کے تمام نیک و بد آمال کا حساب لے گا اور جس کے آمال اچھے ہوں گے اس کو جنت ملے گی اور جنتیوں کے ساتھ رہے گا اور جس کے آمال بھورے ہوں گے اس کو دوزخ ملے گی وہ دوزخیوں کے ساتھ رہے گا اس دن کا نام یوم قیامت یا یوم آخرت ہے علامہ قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا اور قیامت سے پہلے کہ بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں جیسے دنیا کا ظلم و جور سے پور ہونا منجی عالم بشریت امام مہدی کا ظہور ہونا وغیرہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان چھوٹی نشانیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن میں کچھ پوری ہو چکی ہیں کچھ کا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے ہے مطلب ہم اگر اپنے اردگرد نظر دوڑائیں تو جان سکتے ہیں کہ یہ نشانی پوری ہو چکی ہے یا پوری ہو رہی ہے یا پوری ہونا باقی ہے جیسے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی دوست کو اپنا اور باپ کو پرائے سمجھا جانے لگے گا علم اڑ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے نا اہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات عودے اور منصف نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں گے جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا لوگ ظالم اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں شراب کھل لم کھل اپی جانے لگے گی زنہ کاری اور بدکاری عام ہو جائے گی اعلانیہ طور پر ناشتے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی گانا بجانے کا سامان اور علات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا امادت میں خیانے شروع ہو جائے گی شرم و حیاء بلکل ختم ہو جائے گی سلم و ستم عام ہو جائے گا ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے زکاة کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ ایک مرد پچاس عورتوں کا نگران ہوگا عراق کا مشہور دریافرات سونے کا ایک پہاڑ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے چنانچہ اس لڑائی میں ہر سو میں سے 99 قتل ہو جائیں گے اس کے علاوہ قیامت کی نشانیوں میں صحابہ کرام کی وفات فتنوں کا بکسرت ظہور وارچ کا ظہور قتل و خون ریزی کی کسرت گزشتہ اقوام کی اندھی تقلید ماندھی کا آکا جننا کم حیثیت چرواہوں کا اونچی اونچی مارتیں بنوانا خاص اور بڑے لوگوں کی بندگی کرنا شوہر کی تیجارت میں بیوی کا شریک ہونا جھوٹی گواہی دینا حق کی گواہی کو چھپانا قطع رحمی پڑوسیوں کے ساتھ بس سلوکی حلال اور حرام مال کی تمیز ختم ہو جانا مزدیروں میں شور و غل کرنا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کرنا مردوں کے لیے ریشم حلال سمجھا جانے لگنا لوگوں کا موت کی تمنا کرنا ایسا زمانہ آنا جس میں آدمی کا صبح مومن رہنا اور شام تک کافر ہو جانا مساجد کی حد سے زیادہ ظاہری زبائش اور عرائش کا ہونا گھروں کا خوب شاندار بنوانا قیامت کے قریب بہت زیادہ بجلی گرنا قرآن کے سوا دیگر کتابوں کا خوب عام ہو جانا کاریوں کی کسرت اور علماء فقہ کی قلت کم علم والوں کے پاس علم حاصل کرنا اچانک موت کا خوب ہونا زمانے کا قریب ہو جانا نسلی کمین شخص کا دنیا کا سب سے نیک بخت انسان بن جانا مساجد کو راستہ اور گزرگاہ بنا لینا دیگر اقوام کا مسلم قوم پر غالب آ جانا نماز کی امامت کے لیے لوگوں کا آپس پر جھگڑا کرنا مومن شخص کے خواب کا سچا ہونا لوگوں میں دھوکہ دہی اور چلاکی کا عام ہو جانا زلزلے کی کسرت ہونا عورتوں کے ساتھ کھلم کھلا فہاشی اور بدکاری کرنا قرآن پر عجرت لینا لوگوں میں موٹا پا زیادہ ہونا طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے کا نہ ہونا نئی نئی سواریوں کا آنا زمین سے ترہ ترہ کے خزانے اور مادنیات کا نکلنا ایسا فتنہ پیش آنا جس سے عربوں کا صفائح ہو جائے لوگوں میں مال کی بہتات ہونا تومت و بہتان کو جائے سمجھا جانے لگنا ایسا زمانہ آ جانا جس پہ فس کو فجور یا آجز رہنے میں کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا آذاب شروع ہوگا اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی آسمان سے پتھر برسیں گے کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی پھر پی در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں یہ وہ نشانیاں ہیں جن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں رہی اللہ تعالی ہمیں صحیح علم سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ان تمام بڑی نشانیوں کی نشاندہ ہی کریں گے جن کا تعلق بالکل قیامت کے نزیق ترین کہا جاتا ہے اگر آپ قیامت کی نشانیوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے